اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہرول ہے اس کے دونوں کناروں پر درخت اگے ہوئے ہیں جب جنتی سما کی خواہش کریں گے تو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہرول کی طرف چلو تاکہ ہم درختوں سے خوبصورت اور دلکش آوازیں سنیں چنانچہ وہ ایسی خوبصورت آوازوں میں بولیں گے کہ اگر اللہ عز و جل نے جنتیوں کے نامرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ ان آوازوں کے شوق اور طرب میں مر جاتے پس جب ان خوبصورت آوازوں کو درختوں پر لگی ہوئی لڑکیاں سنیں گی تو وہ عربی زبان میں نہایت خوبصورت انداز و آواز میں عربی زبان میں کچھ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ کے ولی ان کے پاس قریب جائیں گے اور ہر ایک ان لڑکیوں میں سے جس کو پسند کرے گا توڑ لے گا پھر اللہ تعالیٰ ان لڑکیوں کی جگہ ویسے ہی اور لڑکیاں اس درخت پر اگا دے گا اس روایت کو صفت الجنہ میں امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جنتی جنت میں کسی خاص مقام کی طرف جایا بھی کریں گے وہ ان کی پسندیدہ مشغلہ بھی ہو سکتا ہے میٹنگ سپورٹ بھی ہو سکتا ہے بہرحال جیسے دنیا میں معاملہ ہے کہ لوگ کسی کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہاں چلیں اور آپ کے یار دوست بھی وہاں چلیں تو جنت میں بھی یہ معاملہ ہو کہ اگر آپ کا کسی چیز کو کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور وہ چیز بڑی اچھی ہے تو آپ کہیں گے یار دوستوں سے یار چلو تم بھی چلو میں تو جا رہا ہوں تم بھی چلو تو جنتی سما کی خواہش کریں گے آپ اس میں بیٹھے جو بات کر رہے ہوں گے نا یار دوست کیونکہ جنت میں بھی تو دوستوں کی ملاقاتیں ہیں تو کیونکہ چلو یار وہاں چلتے ہیں سما کرتے ہیں ان خوبصورت آوازوں کا تو وہ درختوں سے خوبصورت اور دلکش آوازیں سنیں گے اور وہ آوازیں اتنی حسین و خوبصورت ہوں گی کہ اللہ تعالی نے اگر جنتیوں کے نا مرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ان آوازوں کے شوق ان کی تڑپ ان کی طلب میں مر جاتے ہیں اور جب ان خوبصورت آوازوں کو یہ عربی زبان میں یہ درختوں پر لگی ہوئی لڑکیاں سنیں گی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ درختوں کے اوپر لڑکیاں یوں لگی ہوں گی جیسے کہ پھل یہ جنت میں صرف پھلوں کے درخت تھوڑی ہیں صرف چیزوں کے درخت تھوڑی ہیں ہوروں کے بھی درخت ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ لڑکیاں جو ہیں پھر اپنی اس خوبصورت آواز میں وہ بھی کلام کریں گے اور ان کی خوبصورت آواز سن کر یہ اللہ کے ولی ان کی طرف دوڑیں گے ان کی طرف جائیں گے بلکہ ان کے قریب ہو جائیں گے اچھا وہ تعداد میں کثیر ہوں گی اللہ جانتا ہے کتنی ہوں گی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی عورت کی طرف دو مرد بڑے نہ نہ یہ جنت ہے یہ دنیا تھوڑی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے خاص انتظام ہوگا کہ ہر ولی ایک ہی کی طرف بڑے گا جس کی طرف ایک بڑے گا اس کی طرف دوسرا التفات بھی نہیں کرے گا دیکھے گا بھی نہیں سوچے گا بھی نہیں اس کے بارے تو جس جس کی طرف بڑے گا اس کو وہ عنایت ہوتی چلی جائے گی اور جب وہ اسے لے کر واپس اپنی جنت میں لوٹے گا تو کیونکہ جنت میں کسی چیز کو دوام تو ہے نہیں ختم تو ہونا نہیں ہے کمی تو ہے ہی نہیں تو اب درخت کی یہ کمی فوراں پوری ہو جائے گی کہ جہاں وہ لڑکی اتری درخت سے اس کی جگہ اللہ نے نہیں پیدا فرماتی اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جب بندہ سنتا ہے تو حیرت قدے میں چلا جاتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے تو پھر رب کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ جنت ہے ہی ایسی جگہ جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہ گزری ہو تیرے دل میں بھی نہ خیال آیا ہو تیری نگاہ نے بھی نہ دیکھا ہو تیری کانوں نے بھی نہ سنا ہو وہ ہے ہی جگہ وہ تو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گی کہ وہ ہے کیا اور ہے بھی ایسی کہ وہاں پر جتنا دیکھے گا بندہ اتنا اور حیران ہوتا رہے گا دل بھی نہیں بھرے گا نیمتیں بھی ختم نہیں ہوں گی بڑھتی رہیں گی انواع اقسام کی نہ مزے کبھی کم پڑھیں گے ہر چیز کا مزہ ذائقہ وہ بھی بڑھتا رہے گا یہ کہاں عجیب جگہ ہے جہاں بڑاوہ ہے کم ہی نہیں ہے اور زندگی بھی کیسے یہ خالدی نہ فیہا بدا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ کن کے لیے جن سے اللہ راضی ہے جو اللہ کی رحمت اور فضل سے داخل ہو جائیں گے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں